پہلی مزی ہے ضروری نہیں ہے کہ تم لوگ ہم لوگوں کو بتاؤ کہ ہمیں کتنے بچے پیدا کرنے ہیں اور ہمیں کس کے ساتھ سونے ہیں بہت ساتھی شادیوں میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو شادی ہو جاتی ہے مردوں سے پہلی دفعہ مل رہی ہوتی ہے ارینج میریج ہو گئی اب وہ ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ان کے ساتھ سونا ہی سونا ہے چاہے آپ کا دل ہو یا نہ ہو آپ کو اس مرد کے ساتھ سونا ہی سونا ہے ایک عورت کے لیے نا سب سے مشکل کام ہی ہوتا ہے اس مرد کے ساتھ سونا جس کے ساتھ اس کو پیار نہ ہو اور وہ نہ سونا چاہے کٹ کے اپنے آپ کو نا آپ کو کرنا پڑتا ہے یہ کام تم لوگوں کیا پتا ہوگا تم لوگ تو ہر کسی جگہ جا کر جہاں ہول دیکھا ماں جا کر اپنا لند گچا دیتے ہو کیا پتا ان جیسے مردوں کو کیا پتا خلیل کو کیا پتا ایک دن عورت بن کے باہر نکلو پاکستان میں سالک پر نکلو تو تجھ کو پتا چلے گا کہ عورت کے پاس کتنے رائٹس ہیں عورتیں گاڑی نہیں چلا سکتی ہیں بینچو باہر نکلو تو پیچھے لڑکے پڑھ جاتے میرے ساتھ خود ہوا ہے یہ میری فرینڈ جو ڈرائیف کرتی تھی میں اس سے پوچھتی تھی تم تو بڑی بریو ہو پاکستان میں ایک دن ایسا نہیں ہوا جو میں بغیر کسی کے ساتھ مکلی ہوں کیوں کیوں ڈر لگتا تھا کہ کوئی ہاتھ نہ لگا دے دس سال کی تھی میں جب پاکستان میں تھی پلے گراؤن میں کھیل رہی تھی نیچے آ رہی ہوں سیڈیوں سے وہاں پر ایک ٹینیجر تھا آ کے میرے بوپس پہ ہاتھ لگا کے چلا گیا گیارہ سال کی تھی اپنی فرینڈ کے گھر گئی نوک کیا اس کا چھوٹا بھائی بھار آیا چھوٹے بھائی کے پیچھے پیچھے ان کے انکل آئے انکل نے چھوٹے بھائی کو اندر پیج دیا اور کر کے مجھے اتنی بڑی فرنچ کس دے دی مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ فرنچ کس ہوتی کیا ہے جا کے اپنی ممی کو بھی نہیں بتایا میں نے اپنے باپ کو بتایا اسا کیونکہ باپ کو بتایا ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں پاکستان میں اگر سیکس بول دیا جائے سیکس بول دیا سیکس کیوں کرکتے میں تو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو بینچ ہو تو جس طرح سے تمہیں اس دنیا میں آتے ہو نا وہ سیکس کی بیئی سے ہی آتے ہو تمہیں اسوان پہ چڑھی گئے کیونکہ تو تھوڑا فیمس ہو گئے تھوڑی سی فیم کیا مل گئی ہے پاکستان نے آج اس طرح تم جیسے پاکستان میں اس طرح ہاں نہیں نہیں لڑکیوں کو جاہل رکھو لڑکیوں کو پڑھنے میں دو عورتوں کو کام نہیں کرنے دو اپنے پاو پہ کھڑے نہیں ہونے دو تاکہ وہ تم لوگوں کی محتاج رہے تاکہ تم لوگوں کی محتاج نہیں لڑکی پڑھنے چلی جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کے لیے کیا کہ بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے لڑکی کو جاہل بنا کے رکھو ٹھیک ہے نا تم جتنے یہاں پہ میرے کو لانت میں بھیج رہے ہو جتنے یہاں پہ بے شرم بے ہودہ بے ہودہ کاش خدا انہوں کی سب کی گانڈ میں نا دو دو ڈنڈے پلیز کوئی آ کے دے دے کیونکہ ان کا جسم ہے اور ان کی مرضی تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا تم لوگوں کا جسم ہے تمہاری مرضی نہیں ہے تو آ کے ٹھوکنے دو ٹھوکنے دو نا کسی کو اپنے آ کے اپنی گانڈ پہ نہیں اس وقت تو نہیں نا اس وقت تو آپ کا جسم آپ کی مرضی ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے